ہیلو ایوریون ہوبیو آل آر ڈوئنگ ویل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کریلے چکن کی ریسپی اور اس کے علاوہ میں شیئر کروں گی کچھ بہت ہی یوسفل ٹپس جیس سے آپ کے کریلے بہت مزیدار بنیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ آل لے لیا اسے اچھی طرح سے گرم کر لیا اور یہ کریلے جو ہے میں انہیں فرائی کر لوں گی یہ آل ریڈی ہاف فرائیڈ تھے جو میں نے لازٹے فرائی کر کے رکھے تھے اچھا انہیں دھونے کا ایک بڑی اچھی ٹریک ہوتی ہے کہ انہیں آپ اچھی طرح سے نمک لگا کے پانچ دس منٹ کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد اچھی طرح سے پوش کر کے ڈرائی کر لیں پھر آپ کے کریلے جو ہے وہ بہت مزیدار بنتے ہیں اور بلکل بھی کڑوینی ہوتے ٹھیک ہے اپنے کریلوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تاکہ ان میں ذرا سا بھی اگر کہیں پہ پانی وغیرہ ہے تو وہ اچھی طرح فرائی ہو کے سوک جائے اچھی طرح سے براؤن ہو جائیں پھر آپ نے نکال لیں آپ نے بلکل بھی وہ کچھے کچھے کریلے نکال لینے پھر وہ کڑوے بنتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا ٹھیک ہے یہاں پہ میرے کریلے بلکل اچھی طرح سے براؤن ہو گئے تھے میں نے نکال لی ہیں اسی گھی کے اندر میں نے یہاں پہ دو سے تین درمینی سائز کی کٹی ہوئی پیاز لی ہیں اچھا پیاز آپ کی جتنی بار کٹی ہوگی اتنا اچھا آپ کا مسالہ بنے گا اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے میں نے پیازوں کو اچھی طرح سے کٹ کر کے ایڈ کر دیا اس کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پیاز کو اچھے سے براؤن کر لینا ہے پیاز جتنی اچھی براؤن ہوگی ہمارا مسالہ اتنا اچھا بنے گا ٹھیک ہے پیاز یہاں پہ میری ہلکی سی سوٹے ہونا شروع ہو گئی ہے میں چمچ چلا کے جو اس میں کوئی پیسز وغیرہ ساتھ جڑے ہو میں انہیں بھی الیدہ کر رہی ہوں اب یہاں پہ میرے پاس پانچ سے چھے سبس مرچیں کٹی ہوئی ہیں وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب اچھی طرح میں ان دونوں چیزوں کو براؤن کر لیں گے جب میرا پیاز اچھے طرح سے براؤن ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد اس مسالے کو تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں تاکہ ہمارے جو پیاز ہیں وہ تھوڑا سا پیسٹ کی فارم میں آنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا پیاز اچھے سے براؤن ہو چکا ہے سبس مرچ بھی ساتھ میں گل چکی ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چکن یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر چکن ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اور اس کو جو ہے وہ لیڈ لگا کر رکھتے ہیں تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور پیاز جو ہے اس کا بھی ہمارا اچھی طرح سے مسالہ بن جائے ٹھیک ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر ہمارا یہ جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا چکن بھی گل جائے گی ہماری یہاں پہ دیکھیں جی چکن گل چکی ہے پیاز جو ہے وہ بھی پیسٹ فارم میں آ گیا ہے ہمارا تو میں نے لیڈ اتھا دیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں لیس اندر کا پیسٹ ایک چمچ اچھا بہت زیادہ میں نے نہیں ایڈ کیا کیونکہ کریلے اور لیڈ ہی کرم ہوتے ہیں تو میں نے اس کے اندر لیس اندر کمی ایڈ کیا ہے ایک پیالی بھر کے میں نے اس کے اندر ٹرماٹروں کا پیسٹ ڈالا ہے ٹرماٹروں کے پیسٹ سے ہی ہمارے جو کریلوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اوپر کے آتا ہے تو اس لئے اس کے اندر ٹرماٹر تھوڑا نورمل ہنڈیوں کی نصبت زیادہ ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے نمک میرچار ہلتی ایڈ کیا آتا آتا چمچ نمک میں نے بہت کم ایڈ کیا ہے کیونکہ کریلے جو ہوتے ہیں ایک تو نمک ویسے بھی کم ڈالتا ہے دوسرا ہم نے پہلے بھی کریلوں کو فرائے کرنے وقت بھی انگندر نمک ایڈ کرتے ہیں اور دھونے وقت بھی اچھا مسالے کو اچھی طرح سے میں نے بھون لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کریلے اب میں اسے ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے جتنا زیادہ ہمارے کریلے ہلکی آنچ پہ پکے ہوں گے اتنے ہی مزیدار بنیں گے اچھا کریلوں کی جو سب سے بیس ٹیپ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے مسالے میں آپ کے کریلوں میں آپ کے چکن میں کہیں پہ پانی کا ایک کترہ بھی نہیں رہنا چاہیے جہاں پہ آپ کا مسالہ ذرا سا کچھا رہ گیا یا کریلوں میں ذرا سا پانی رہ گیا وہیں پہ آپ کے کریلے کڑوے ہو جائیں گے اس لئے دیکھیں میں نے پہلے بھی جو چکن کا مسالہ تھا اسے بہت اچھی طرح سے بھونا تھا تاکہ اس میں کترہ بھی پانی کا نہ رہ جائے اب یہاں پہ کریلوں کا بھی جو ہے کریلے ایڈ کرنے کے بعد میں میں نے اچھی طرح سے بھون رہی ہوں تاکہ ہمارے مسالے میں کہیں پہ بھی پانی نہ رہے اچھا جی کریلے ہمارے بھون چکے ہیں اب یہاں پہ میں نے دو سے تین درمیانی سائز کی کٹی ہوئی پیاز لیں اور دو سے تین ہی کٹے ہوئے ٹوماتر لیں جنہیں میں نے چاپ کر لیے انہیں میں نے ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے پھر سے ہلکی آنچ پہ دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکاؤں گی تاکہ ہمارا پیاز جو ہے وہ نرم ہو جائے اور ٹوماتر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا گل جائے دوسری دب میں بنا رہی ہوں تڑکہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ لازمی تڑکہ ٹرائی کیجئے گا آدھا چمچ میں نے دیسی گھی کا لیا ہے اسے گرم کر لیا ہے اس کے اندر میں نے دو عدد سبز مچے کاٹ کے ڈالنی ہے لمبی لمبی آپ کے اپنی مرضی جس طرح چاہیں اس طرح کٹ کر لیں وہ میں نے ایڈ کی ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے جو ہے ہاف تی سپون کے کرم برابر جو ہے سرکہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہاف لیمن کا ایڈ کیا اچھی طرح سو بیچ ویراس کے اندر ہی تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے علاوہ جی نمک ایڈ کیا ہے میں نے ہلکا سا اب اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ تیز آنچ پہ ساٹے کر لیں اس سے جی کیا ہوگا کہ سرکہ جو ہے وہ سرکہ نمک سرکہ نمک اور سرچیزوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپس میں مکس ہو جائے گا اور اس سرکے کو ایڈ کر دیں اس کے اوپر یہ مرچیں اتنا مزیدار ٹیسٹ دیتی ہیں کہ ہماری بالکول کریلوں کا ٹیسٹ ہی بہت زیادہ اوپر گیتا ہے یہ درکہ آپ کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی ہانڈی کے اوپر کڑا ہی بغیرہ اوپر لگا سکتے ہیں بہت مزیدار لگتا ہے ریسپی اچھی لگی ہو تو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور میری ویڈیو میرے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولی گے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ